ویلکم ڈیئر راکرڈز کیسے ہیں آپ سب ہی تو آج ہم دیکھنے والے ہیں آؤٹسائیڈ دوستو آج کی مووی کا بھی کوئی انٹرو نہیں رکھا گیا ہے کیونکہ اس سے مووی کا کچھ یوں نو ایک سسپینس خراب ہو جاتا ہے تو مووی کی شڑوا تو فلپنز سے ہوتی ہے جہاں پورے شہر میں زومی وائرس پھیل چکا ہے سارے لوگ اس کا شکار بن چکے ہیں لیکن بھاگے سے اسی شہر میں رہنے والا فرانسیس نام کا ایک آدمی اور اس کی فیملی نے ابھی تک خود کو انفیکٹڈ ہونے سے بچا کے رکھا ہوا ہے فرانسیس اپنی پتنی آئریز اور دو بیٹے جوش اور لیوک کے ساتھ اپنے گاؤں جا رہا ہوتا ہے اس امید میں کہ وائرس شہر میں فیل چکا ہے تو کیا پتا قسمت سے وہ وائرس گاؤں تک نہ پہنچ پایا ہو تو انہوں گاؤں میں رہ کر خود کو انفیکٹڈ ہونے سے بچا سکتے ہیں یہ ان کی سوچ ہوتی ہے گاؤں میں فرانسیس کے ماتا پتا بھی رہتے ہیں لیکن جیسے فرانسیس اپنے گھر پڑ جاتا ہے اس کے ہوش اٹ جاتے ہیں کیونکہ بیٹ پر پتا کی لاش پڑی ہوتی ہے جنہوں نے خود کو گولی مار کر آتھ مدیا کر لی تھی وہ خود بھی زومی وائرس سے انفیکٹڈ ہو چکے تھے انہوں نے زومی بننے سے اچھا یہ سوچا کہ خود کی جان لینا ہی پڑی آئے یہ دیکھ کر فرانسیس کو بڑا برا لگتا ہے کہ میں کیا سوچ کر گاؤں پر آیا تھا یہاں کیا ہو گیا ساتھی وہ سمجھ جاتا ہے کہ گاؤں بھی اب سرکشت نہیں ہے اسی لئے وہ اپنے پتا کی گن کو لے لیتا ہے کیونکہ دوستوں ایسے ماحول میں ہتیار جتنے زیادہ ہوں اتنے کم لگتے ہیں تب ہی فرانسیس کو کمرے کے باہر سے کچھ آوازیں آتی ہیں وہ جیسے باہر آ کر دیکھتا ہے تو حیران کیونکہ وہاں اس کی ماں کھڑی ہے جس کا آدھا شریر کٹا ہوا ہے لیکن پھر بھی زندہ ہے کیونکہ وہ آلڈاڑی زومی بن چکی ہے دھیرے دھیرے وہ فرانسیس کی طرح بڑھنے لگ جاتی ہے تاں کی اس پر حملہ کر کے اسے بھی زومی بنا پائے فرانسیس بچارا یہ کرنا تو نہیں چاہتا تھا لیکن پھر بھی وہ دل پر پتہ رکھ کر اپنی ماں کو شوٹ کر کے مار ڈالتا ہے اس کے بعد تو اپنے ماں تا پتہ کنتیم سذکار بھی کرتا ہے تاں کی ان کے آتما کو شانتی مل جائے فرانسیس اپنے پریوار کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو ہم لوگ یہی پر رہیں گے یہاں کھیت ہیں جس میں اناج مل جائے گا ہم کو اور ہیڈ پمپ بھی ہے جس سے پانی کا بندوست ہو جائے گا سب ہی مان جاتے ہیں ساتھی ہمیں یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ ایریس اور فرانسیس خوش نہیں ہیں دونوں ایک دوسرے سے ناراض ہیں مانو ان کا کوئی جھگڑا ہوا ہو اس کے بعد سبھی سٹور روم میں جانے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں تاں کی کچھ ضرورت کا سمان مل جائے تو وہاں پر آنے پر ان کو ایک کیر ٹیکر کی لاش مل دی ہے جس نے زومبی سے بچنے کے لیے خود کو پھانسی پر جڑھا دیا تھا وہیں پر کچھ چکنز بھی ہوتے ہیں جو کی پنجلے میں قید تھے فرانسیس جوش سے کہتا ہے کہ جاؤ کیٹیکر کی لاش سے چابی نکالو اور ان چکنز کو آزاد کر کے یہاں پر لے کر آ جاؤ جوش کافی زیادہ ڈرا ہوا تھا لیکن فرانسیس کہتا ہے کہ بیٹا یہ سمیں ڈرنے کا نہیں ہے سمجھو یہ تمہاری ایک ٹریننگ ہے تاں کی کبھی اچانک سے زومبی اس تم پر حملہ بھی کرنے آگے تو تم ان سے نہ ڈرتے ہوئے خود کو بچانے کی کوشش کرو جاؤ جلدی جوش دھیرے دھیرے اس کیٹیکر کے پاس جاتا ہے اس سے چابی لینے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اتنا زیادہ گھبرائے ہوا تھا کہ وہ گھبرہات میں اس لاش کے اوپر گڑ جاتا ہے جوش کے تو سانس اٹک جاتی ہے وہاں سے جوش ترنت ہیٹمم کے پاس مہنچتا ہے اپنے شریر پر لگاوا دو جو کھون تھا اسے صاف کرنے لگ جاتا ہے اب اس کے جانے کے بعد آریس فرانسیس کہتی ہے تم جوش کو ابھی یہ سب کیوں سکھا رہے ہو وہ بچہ ہے ابھی فرانسیس کہتا ہے کہ زندہ رہنا ہے تو یہ سب سیکھنا ہوگا بچہ کیا ہے ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھ پاتے ہیں دوستوں کہ فرانسیس جوش سے زیادہ لیوک سے پیار کرتا ہے اور جوش پر اتنا زیادہ دھیان نہیں دیتا لیکن آخر ایسا کیا ہے کہ وہ بھیدباؤ کر رہے ہیں بچوں میں پتہ چل جائے گا آپ کو اب رات کو فرانسیس اور آریس سارے کاموں کو چیک کر رہے ہوتے ہیں سب ہی بیسمنٹ میں آتے ہی فرانسیس کو کافی زیادہ خبرات ہو جاتی ہے کیونکہ یہ پتہ ہے بچپن میں اس کے پتہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر اس کو بہت زیادہ مارتے تھے اور سارا کا سارا دن اسی بیسمنٹ میں قید کر کے رکھتے تھے آج اتنے سالوں کے بعد یہاں پر آ کر اسے وہ دوبارہ وہی ڈراؤنی چیز سے یاد آ گئی ہے تب آریس اس کو سنبھالتی ہے کہ خود کو سنبھالو کیا کر رہے ہو سب ہی اب کھانا کھانے کے لئے بیٹھ جاتے ہیں جوش سب ہی سے کہتا ہے کہ میری گلفرن نے مجھے میسج کر کے بتایا کہ وہ اپنے ماتا پتا کے ساتھ پہاڑ کے پاس بنے کیمپ میں جا رہی ہے وہاں اور بھی بین انفیکٹڈ لوگ رہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بھی وہی چلنا چاہیے لیکن فرانسیس اس کے لئے صاف منا کر دیتا ہے کہ ہم کسی کیمپ میں نہیں جائیں گے وہاں تو ہمیں کھانے پینے کی چیزیں بھی ڈھنگ سے نہیں ملیں گی یہ دیکھو بھگوان کی دیا سے ہمارے پاس سب کچھ کھانے کی چیزیں ہیں وہ بھی بھرپور ہم یہی پر رہیں گے بس اب ایریس کو فرانسیس کی بات اچھی نہیں لگتی کیونکہ وہ بھی یہاں پر رہنا نہیں چاہتی تو رات کو جب فرانسیس سو رہا ہوتا ہے تب ہی اسے اس کے پتا کے ڈرابنے سپنے آ جاتے ہیں جہاں وہ اسے ٹوڑ چر کیا کرتے ہیں اب اس چیز سے گھبرا کر وہ بھی ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے یہاں نہیں رہیں گے کہیں اور رہ لیں گے کیونکہ یہاں پر مجھے بچپن کی ڈرابنی یادیں پریشان کر رہی ہیں اگلے دن سب ہی وین کی مدد سے اس کیمپ کے لے نکل جاتے ہیں لیکن جیسی وہ ایک بریج کے پاس پہنچتے ہیں انہیں سامنے بیریکیڈ لگا وہ دکھائے گیتا ہے اس بیریکیڈ سے راستہ بند کیا گیا تھا یہ دیکھ کر ایریس اس بریج کو ہٹانے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر ایک زومبی آ کر اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے فرانسیس تران تو زومبی کو شوٹ کر کے مار ڈالتا ہے لیکن آواز کو سن کر واقعی زومبیز وہاں پر آ جاتے ہیں تب ہی وہ ایک گرینٹ کو فین کر سب ہی کو سپورٹ کر دیتا ہے پر اب ان کی وین بھی خراب ہو گئی ہے یہ زیادہ پرابلم ہو گئی ہے اور ان کے پاس دوسرا زریعہ بھی نہیں ہے گاؤں سے باہر جانے کا اس لئے مجبورن سب ہی دوبارہ گاؤں میں واپس آ جاتے ہیں اب اگلی صبح فرانسیس اکیلے وین کے پاس آ کر اس کو ٹھیک کر دیتا ہے لیکن اس بار وہ گھر میں کسی کو نہیں بتاتا کیونکہ ویسے اس نے من بنا لیا تھا کہ وہ یہی پر رہے گا گاؤں سے باہر حد سے زیادہ زومبیز ہیں یہاں تو صرف سپنے اسے ڈرائیں گے نہ کی انفیکٹیڈ لوگ اس لئے وہ یہی پر رہنے کا فیصلہ کرتا ہے اور لائٹس وگرہ ٹھیک کر کے اپنے بچوں کے ساتھ کھین لینا چاہتا ہے تاں کی سب ہی کا انڈٹینمنٹ ہو پائے تو کچھ دیر کے بعد جوش اور لیوک دونوں پرانے الومز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جس میں فرانسیس کے بھائی کی بھی ایک فوٹو ہوتی ہے اس کو دیکھ کر لیوک جوش سے کہتا ہے کہ تم نے ایک بات نوٹس کی تم بالکل پاپا کے بھائی کی طرح دیکھتے ہو نہ کی پاپا کی طرح یہ سن کر جوش ایک دم حیران ہو جاتا ہے اور اب اس کو ساری چیز سمجھ میں آ جاتی ہے کہ آخر اس کے پتا اس سے اتنا ناراض رہتے کیوں ہیں کیونکہ اسے پتا چل گیا ہے میں ان کا بیٹا ہو ہی نہیں بلکہ میں تو ان کے بھائی کا بیٹا ہوں دراصل دوستوں ایرس کا فرانسیس کے بھائی کے ساتھ غلط سمبند تھا اور اس سے جوش پیدا ہوا لیکن بعد میں فرانسیس نے اسے ماف کر دیا تھا اس کے بعد سے فرانسیس نے جوش اور لیوک دونوں کو سنبھالا لیکن پھر بھی اصلی بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ غصہ جوش پر نکھاتا ہے لیکن ویسے اس کا کوئی تکلیف وغیرہ دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اس کو بلکہ وہ خود کو بھی کئی بار سمجھاتا ہے کہ جوش کو بھی پتا کی ضرورت ہے اور میں کیا کرتا رہتا ہوں یہ میری سمداری ہے کہ میں اس کو بھی پالوں اچھی طرح اسے خوش رکھوں میں اس کے پتا کا پورا کام کروں یہ میری سمداری ہے اس طرح دوستوں وہ خود کو سمجھا رہا ہوتا ہے ساتھ ہی اسی وجہ سے ایریس اور فرانسیس کبھی کبھی ایک دوسرے سے غصہ بھی ہو جائے کرتے ہیں کیونکہ ایریس کے غلط سمبند تھے تو اگلے سین میں فرانسیس جب گھر کے باہر ہوتا ہے تب ایک کتا اس کو کٹ لیتا ہے ایریس پھر فرانسیس کو پٹی وغیرہ لگا دیتی ہے لیکن اسے کہتی ہے کہ ہمیں ترند ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا ورنہ تمہیں ریویز ہو سکتا ہے فرانسیس کہتا ہے کہ اس کتے کے گلے میں پٹا لگا ہوا تھا اس کا مطلب وہ پال تو کتہ ہوگا جس کے اندر تو ریویز نہیں ہو سکتا تم ٹینشن مطلو مجھے کچھ نہیں ہوگا کچھ دیر کے بعد جوش فرانسیس کہتا ہے کہ مجھے بھی اپنے پریوار کے لیے کچھ کرنا ہے تاکہ ضرورت پڑھنے پر میں کچھ کام آ پاؤں فرانسیس کہتا ہے کہ تم ابھی بچے ہو بیٹا اگر تم خود کو بڑا سمجھتے ہو اور یہ سوچتے ہو کہ تم ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہو تو کیا ہمیں بچانے کے لیے کسی کی جان لے لوگے تم جوش اس کے بعد ہاں میں جواب دیتا ہے کہ میں پریوار کو بچانے کے لیے کسی کی بھی جان لے سکتا ہوں تب فرانسیس جوش کو گن دے کر اسے سامنے نشانہ لگانے کے لیے کہتا ہے جوش کافی زیادہ ڈرا ہوا تھا لیکن فرانسیس اس کو اور ڈرا رہا ہوتا ہے تانکہ اس کا ڈر ہی ختم ہو جائے تب ہی وہاں پر آریس اور لیوگ بھی پہنچ جاتے ہیں وہ فرانسیس سے کہتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو جوش ابھی یہ کرنے کے لائق نہیں ہے دیکھو کتنا ڈرا ہوا ہے وہ تب ہی گولی کے آواز کو سن کر سارے زومبیز وہاں پر آ جاتے ہیں اس لئے فرانسیس اور باقی سبھی ترند گھر میں آ جاتے ہیں لیکن ان کا پیشہ کرتے کرتے زومبیز بھی گھر تک پہنچ چکے تھے سبھی زومبیز گھر میں گھسنے کی پوری کوشش کرتے ہیں لیکن تب وہاں پر ایک بڑی گاڑی آتی ہے گاڑی میں سوار بندہ ہون بچا کر زومبیز کا دھیان اپنی طرف کھینچ لیتا ہے تو سارے زومبیز اس گاڑی کا پیشہ کرتے بھی وہاں چلے جاتے ہیں جس سے فرانسیس اور باقیوں کی جان بچ جاتی ہے لیکن پتہ ہے فرانسیس اس گاڑی کو پہچانتا ہے کہ وہ گاڑی کس کی ہے تو دوستوں وہ گاڑی کسی اور کی نہیں اس کے بھائی ڈیویڈ کی ہوتی ہے وہی ڈیویڈ جس نے عریس کے ساتھ غلط سمبند بنائے تھے اس کا بیٹا پھر جوش پیدا ہوا تو اسی لئے فرانسیس اگلے دن ڈیویڈ سے ملنے جاتا ہے ڈیویڈ کہتا ہے کہ بھائی دیکھ میں بس یہ دیکھنے کے لئے آیا تھا کہ ماتا پتہ صحیح سلامت ہے بھی یا نہیں فرانسیس کہتا ہے کہ وہ دونوں کب کے مر چکے ہیں اور اب تیرا یہاں پر کوئی کام نہیں ہے تو نکل یہاں سے اور نہ یہی ٹھوک دوں گا ڈیویڈ کہتا ہے کہ بھائی بھائی میں یہاں رہنے کے لئے نہیں آیا ہوں پھر وہ فرانسیس کو ایک میپ دیکھ کر کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے پہاڑی کے پاس ایک کیمپ ہے آنا ہے تو وہاں آ جانا تمہاری جان بچ جائے گی اتنا کہنے کے بعد دیویڈ وہاں سے چلا جاتا ہے اب یہاں فرانسیس دیویڈ کی مدد نہیں چاہتا تھا اس لئے وہ میپ کو جلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی ہمت نہیں ہوتی سوچتا ہے کہ کیا پتہ کبھی مصیبت کے ٹائم میں یہ میپ کام آ جائے اس لئے وہ میپ کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے جس کے بعد آتا ہے وہ گھر پر اور ترندی کھڑیوں پر لکڑیاں لگانے لگتا ہے تاں کی زومبی اس کھڑکی وغیرہ سے اندر نہ پائے تو یہاں لیوک کھیلتے کھیلتے گھر کے بیس ٹوینڈ میں پہنچ جاتا ہے جہاں اس کی نظر ایک بوڑے زومبی پر پڑتی ہے جو کی بیس ٹوینڈ میں ہی چھپاوا تھا یہ دیکھ کر تو لیوک ڈڑ جاتا ہے اور اس ترند وہاں پر آ کر لیوک کو سنبھال دیئے اور کہتی ہے یہ زومبی کافی بوڑا ہے اور کمزور بھی اس لئے ہمیں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا پر یہ ساری باتیں فرانسیس سن لیتا ہے اور ترند ہی اس بوڑے زومبی کا سر دھڑ سے الگ کر لیتا ہے اس کے بعد فرانسیس جب نہانے کے لیے نکلتا ہے تو جوش کے نظر اس میپ پر پڑ جاتی ہے جو کیوں سے ڈیوڈ نے دیا تھا لیکن وہ کچھ کر پاتا فرانسیس اسے کمرے سے بھگا دیتا ہے اس کے بعد وہ کرسماس ٹری کو سجا کر سبھی سے کہتا ہے کہ چلو آج ہم کرسماس منانے والے ہیں گھر والے کہتے ہیں کہ یہ تو سیپٹمبر کا مہنہ ہے اس میں کونسا کرسماس ہوتا ہے تو فرانسیس کہتا ہے کہ سنو سنو میں کہہ رہا ہوں نا کہ آج کرسماس ہے تو آج ہی منانا پڑے گا دوستوں جس طریقے سے وہ بولتا ہے تو لگتا ہے اس کی ہلکی سی دماغی سنتولن تھوڑا خراب ہوتا جا رہا ہے اب ڈینر کرتے ہوئے جورش آریس کو میپ کے بارے میں بتا دیتا ہے یہ سن کر وہ بھی حیران ہو جاتی ہے تو وہ فرانسیس اس کے بارے میں پوچھتی ہے کیا تمہارے پاس کوئی میپ جیسی چیز ہے فرانسیس صاحب جھوٹ کہہ دیتا ہے کہ نہیں میرے پاس کوئی میپ نہیں ہے تب فرانسیس لیوک اور جورش کو یہ بتا دیتا ہے کہ تمہیں بتا ہے بیٹا تمہاری ماں یہاں سے کیوں جانا چاہتی ہے کیونکہ اسے اپنے عاشق ڈیویڈ سے جو ملنا ہے وہ تو کچھ مہنوں پہلے ہی تم دونوں کو چھوڑ کر چلی گئی ہوتی لیکن وائرس کی وجہ سے نہیں جا پائی دونوں بچے یہ سن کر اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ ماں کیا یہ بات سچ ہے ہائرس کہتی کہ ہاں یہ بات بالکل سچ ہے بیٹا میں ڈیویڈ کے پاس جانا چاہتی تھی اور اب فرانسیس سب ہی کے سامنے اس میپ کو نکالتا ہے اور اسے وہیں جلاتے ہوئے کہتا ہے کوئی کہیں نہیں جائے گا سب کو یہی پر رہنا ہوگا اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے اس کے بعد تو وہ ایک لکڑی کی مدد سے مین گیٹ کو بھی بند کر دیتا ہے تاکہ کوئی بہار ہی نہ جا پائے فرانسیس کہتا ہے کہ میں نے بہار زومبی کو دیکھا ہے جو کی کافی خطرناک ہے اس لئے دروازہ بند رہے گا تو ہی صحیح ہے پر جوش کہتا ہے کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہو بہار کوئی زومبی نہیں ہے آپ ہمیں صرف یہاں بند کر کے رکھنا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں اور اب فرانسیس کا دماغی سنتولہ نے خراب ہوتا جا رہا تھا وہ غصے میں جوش کو بھی بولا کر کہنے لگ جاتا ہے کہ تیری حمد کیسے بولنے کی تو ہماری ناجیز اولاد ہے تجھے بولنے کا کوئی حق نہیں ہے ہمارے بیچ میں تب ہی دوستوں دروازے کی بھارے ایک غائل سپائی دستک دیتا ہے فرانسیس کہتا ہے کہ چل جاؤ یہاں سے ہم تمہیں اندر نہیں آنے دیں گے لیکن وہ سپائی انفیکٹڈ نہیں ہوتا اس لئے زبردستی جوش دروازہ کھول کر اس کو اندر لے لیتا ہے سپائی بتاتا ہے کہ میں پہاڑی کے پاس بنے ایک کیمپ میں رہتا ہوں لیکن آج وہاں زومبیس کا حملہ ہو گیا جس سے پورا کیمپ برواد ہو گیا تب ڈیویڈ نام کے آدمی نے مجھے ان سے بچایا اور یہاں کا ایڈرس دیا کہ میں یہاں رہ سکتا ہوں بہت ہی اچھا انسان تھا وہ لیکن امنا جانے وہ زندہ ہوگا بھی یا نہیں کیونکہ میں تو وہاں سے بچ نکلا تھا لیکن زومبیس نے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اس سمیں یہ سن کر ایڈرس کافی زیادہ رونے لگ جاتی کہ ڈیویڈ بھی اب نہیں رہا وہ سپائی کو یہاں پر رکنے کی پرمیشن دے دیتی ہے پر فرانسی سپائی سے کہتا ہے کہ تم یہاں رہ تو سکتے ہو لیکن تمہیں بیسمنٹ میں رہنا ہوگا تاکہ ہمارے پریوار واروں سے دور رہو مجھے پتا ہے کہ باہر اب بھی کوئی ایسی جگہ ضرور ہوگی جہاں پر ہم آرام سے رہ سکتے ہیں اس لئے مجھے پلیز باہر جانے کی پرمیشن دے دو تاکہ میں اپنے پریوار والوں کو سیف کر پاؤں یعنی کہ آپ لوگوں کو ہائریس اس کے لئے تیار نہیں ہوتی دوستو لیکن جوش کے صدقے سامنے وہ کر بھی کیا سکتی تھی اس لئے جوش ترانت ہی گھر سے بھاگ جاتا ہے اگلی صبح جب گھر میں فرانسیس جوش کو نہیں دیکھتا تو وہ بڑا غصہ ہوتا ہے کہ کہاں گیا وہ اسے دروازہ بھی کھلا با دکھائے دیتا ہے جس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ جوش بھاگ گیا اور اسی غصے میں وہ ایک ہتوڑا اٹھا کر سب سے پہلے اس بیچاری سپائی پر حملہ کر کے اس کی جان لے لیتا ہے اس کے بعد تو وہ ایریس کو بھی مار کر بے ہوش کر دیتا ہے کس دیر کے بعد ایریس کی جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ خود کو بیسٹمنڈ میں پا دیئے جہاں لیوک بھی موجود تھا کیونکہ فرانسیس نے ان دونوں کو ہی بیسٹمنڈ میں بند کر دیا تھا لگتا ہے بلکل پاگل ہو چکا ہے وہ تب اسے کھڑکی کے باہر وہی کتہ دکھائے دیتا ہے جس نے اسے کٹا تھا اور وہ کتے کو مار کر اسی کا مانس کھانے کے لیے ایریس اور لیوک کے پاس لے آتا ہے لیکن ایریس جب اسے کھانے کے لیے منع کرتی ہے تو وہ پلیٹ کو ہی پھینک دیتا ہے اور اس پلیٹ میں چاکو بھی رکھا ہوا تھا ایریس چاکو کو دیکھ کر اسے چھپانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ فرانسیس کے جانے کے بعد وہ اس کو لے پائے اور خود کو چھڑا لے لیکن لگتا ہے اس کی قسمت خراب ہے فرانسیس چاکو دیکھ لیتا ہے اور چاکو کو لے کر وہ پھر سے ایریس اور لیوک کو بیسٹمنڈ میں بند کر دیتا ہے دوبارہ لیکن اب ایریس ایک پلان بناتی ہے اور وہ لیوک کو زور سے چلانے کو بہتی ہے لیوک جیسے چلاتا ہے اس کے آواز کو سن کر فرانسیس ترند بیسمنڈ میں آ جاتا ہے لیکن جیسے ہی وہ اندر آتا ہے نا ایریس اس پر حملہ کر دیتی ہے اور لیوک کے ساتھ آرام سے باہر نکل کر فرانسیس کو بیسمنڈ میں لک کر دیتی ہے یہ دیکھ کر فرانسیس کو پھر سے درابنی چیزیں یاد آ جاتی ہے کیسے اس کے پتا اس کو یہی پر ٹوڑ چرکیا کرتے تھے اب بیسمنڈ کے باہر جیسے ہی وہ یعنی کہ ایریس اور لیوک وہاں سے بھاگتے ہیں نا تب ہی وہاں پر ڈیویڈ آ جاتا ہے جو کہ انفیکٹڈ ہو چکا تھا وہ ایریس اور لیوک پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس لئے وہ دونوں وہاں سے بھاگنے لگ جاتے ہیں لیکن ڈیویڈ کی آواز کو سن کر فرانسیس ایک دم غصہ ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ میرے پریوار والوں کو بھی انفیکٹڈ نہ کر دے اور اس سے پہلے کہ ڈیویڈ آریس کو کارتا بیسمنڈ کا دروازہ توڑ کر فرانسیس باہر آ جاتا ہے اور ڈیویڈ کو شوٹ کر کے مار ڈالتا ہے اس کے بعد وہ آریس سے کہتا ہے کہ ایک بات بتاؤ آخر تم نے میرے ساتھ ایسا کیا کیوں میں تو تم لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا تب ہی وہاں پر لیوک آ جاتا ہے جس کے ہاتھ پر ڈیویڈ نے کارت لیا تھا یعنی کہ اب لیوک بیچارہ بھی زومبی میں مدل جائے گا اب اس چیز سے فرانسیس اور آریس دونوں ایتم گھبرا جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا تب آریس ہمت کر کے ترانت لیوک کا وہ ہاتھ کارت دیتی ہے اسی ہاتھ کو جس پر ڈیویڈ نے کارتا تھا اس کے بعد وہ اس میں پٹی وگرہ لگا کر فرانسیس سے کہتی ہے کہ جلدی سے وین لے کر آؤ ہمیں لیوک کو ترانت ہسپٹل پہنچانا ہوگا فرانسیس بھاگتے بھی وین کے پاس جاتا ہے لیکن تب اسے وہاں پر جوش دکھائی دیتا ہے جس کے ہاتھ میں گن تھی وہ فرانسیس کو پوری طرح سے ڈیویڈ کے خون میں سناوہ دیکھ کر یہ سمجھ جاتا ہے کہ شاید فرانسیس نے غصے میں اس کے ماں کو بھی مار دیا اسی لئے وہ اس پر گولی چلا دیتا ہے اور پھر فرانسیس آخری سمعے میں جوش کے گال پر ہاتھ فیڑتے بھی کہتا ہے تمہیں بھی میں اپنا ہی بیٹا مانتا تھا معاف کر دینا مجھے میری وجہ سے کبھی اگر تمہارا دل دکھا ہو یہ سن کر جوش سمجھ جاتا ہے کہ میں نے بہت بڑی گلتی کر دی ہے وہ فرانسیس سے معافی مانگتا ہے کہ پتا چی مجھے معاف کر دیجئے مجھ سے یہ انجانے میں ہو گیا لیکن تب تک فرانسیس کی جان جا جو گئی تھی جو دیکھ کر جوش ایک تم بخلا جاتا ہے دکھی ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ کیا کر دیا بیچارہ فرانسیس جو ایک بیٹے کے لئے وین لینے کے لئے گیا تھا تاکہ جلدی سے جلدی اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے تو دوسرے بیٹے کے ہاتھوں مارا گیا دیکھا تو وہیں جوش ترانت وہاں سے گھر آتا ہے وہاں ریس تو فرانسیس کے انتظار میں ہوتی ہے لیکن اسے کیا پتا تھا کہ فرانسیس اب اس دنیا میں نہیں رہا اب نہ تو فرانسیس بچا ہے اور نہ ہی ڈیویڈ جو اس کے پریوار کا خیال رکھا ہے بیچارے کو اکیلے ہی اپنے دونوں بیٹوں کا خیال رکھنا ہوگا وہ بھی ایسے ٹائم پر جب ہر طرف وائرس پھیلا ہوا ہے بہت پورا ہوا دوستوں اس کے پریوار کے ساتھ اسی ایموشنل اینڈنگ کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہو جاتی باقی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو سٹوری اچھی لگی ہو ایکسپلینیشن اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں اتھیان رکھے گا اپنا تھانکس ور واشنگ